السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبه المصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل كان زہوقا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم عزیزہ نگرامی وقار ہندوستان کے حالات کافی ابتر ہیں کرونا کے مرض کو لے کر ہر جگہ بہت ساری بے قراری کا ماحول ہے مگر اس کے بڑھ کر ایک زہریلا سام ڈاسنا کی مندیر سے اب بھی اپنا زہر اگل رہا ہے چند دنوں قبل جس نے پورے ہندوستان کے ہندو مسلم ماحول کو خراب کرنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نشانہ بنانا شروع کیا مسلسل پچھلے دو ماہ سے وہ ابھی اسی طرح کا زہر اگل رہا ہے آپ حضرات کو معلوم ہے پچھلے دو ہفتے قبل میں نے اس کو مباہلے کا چیلنج دیا تھا اور وہ ایکسپ کر کے بعد میں پرمیشن کا بہانہ بنا کر میدان سے بھاغت نکلا ابھی بھی وہ ہر طرح سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے مگر اے مسلمانوں یہ بھی برداشت اور حد سے زیادہ ہو گئی کہ مجھے پچھلی مرتبہ بلا کر پولیس ڈپارٹمنٹ سے پرشاسن سے دباؤ ڈالا گیا اچانک میرے گھر پر پولیس اور آفیس کو دھکا دے کر کے اندر پولیس اور بغیر کسی نوٹیس کے پولیس والوں نے میری آفیس پر اس طرح سے آ کر کے تماشا کیا پھر مجھے دباؤ یہ ڈالا کہ آپ اس کے خلاف نہ بولیں میں نے یہ کہا تھا آپ اپنی ڈیوٹی پوری کریں اور اس شخص کو ملون کو گرفتار کریں یا ہمارا آمنہ سامنا کروائیں پھر ہم بند کر دیں یہ لیکن حد ہو گئی کہ ساری چیزوں کے بعد پولیس پرشاسن کی طرف سے یقین دہانی کرانے کے بعد بھی آج پھر سے وہ خبیص ملون پھر سے ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے اور اس میں پھر زہر اگلتے ہوئے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑے بھدے اور غلیز کلمات بکتا ہے وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے رسیہ تھے معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک وہ عورتوں کے معاملات کو لے کر اس پاکھنڈی کو یہ بتایا جائے کہ جس پر خود بلاتکاری کا معاملہ ہے جو خود جو ریپسٹ ہے اس کی اوقات نہیں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کی اور یہ ملعون بھر سر اعلان کہتا ہے کہ میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے اسلام کا وناش کرنا اسلام کو ختم کرنا اس خارش زدہ کتے کو اپنے بدن کی خجلی مٹانے کی طاقت نہیں ہے اسلام کو سرزمین اور ہند سے مٹانے کی بات کرتا ہے یاد رکھو یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا اور ہم اس دھرتی پر رہیں گے اور ہر بار کہتے رہیں گے اللہ اکبر تم ہزار بار ہزار ٹکڑے کر لو ہر ٹکڑا پکارے گا اللہ اکبر انشاءاللہ لذیذ اسلام اور قرآن عظیم اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھوکنا بند کرو اور پھر میں گورنمنٹ سے کہتا ہوں ہم جیسوں پر دباؤ ڈالنے کی بجائے اس پاکھنڈی کو کیوں نہیں گرفتار کیا جاتا پورا ہندوستان بے چین ہے ہر جگہ کا مسلمان بے چین ہے ان کی کیا مجبوری ہے یہ ہماری تحقیق پر پیچھے لگ گئے ہمارے آس پاس والوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا ہمیں نوٹس دینا شروع کر دیا یہ کون سا دغلا انصاف چل رہا ہے یہاں پر جو پروٹسٹ کرنے جا رہے ہیں ان بچوں کو یہ فائر خیر کے اندر کیا جا رہا ہے اور اس خبیص ملون کو بھوکنے کی کھلی آزادی دی جا رہی ہے اس دغلے پن کے ہم خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور اے مسلمانوں یہ میرا میسیج ہے کافی دنوں سے انتظار میں ہے میں علماء زویل احترام سے کہنا چاہوں گا جتنے لوگوں نے مجھے میسیج کیا سب اپنے آپ تیار رہے ہیں انشاءاللہ العزیز یہ فقیر قادری دلی پہنچنے کی پوری کوشش کریں سترہ رمضان المبارک کی تاریخ ہے انشاءاللہ العزیز اس تاریخ کو یا فتح اسلام ہوگا یا تو پھر یہ ایکشن لیں گے یا پھر ہمیں یہ گرفتار کریں گے بات آپ تک میں نے یہ میسیج دینے کے لیے آپ کے سامنے حاضری دی ہے تمام علماء زویل احترام آجی سے اپنی تویاری شروع فرمالیں اور سترہ رمضان المبارک تیس اپریل کی تاریخ ہم نے دی تھی اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ آمنہ سامنا کرے اس پاکھنڈی کو اگر اپنی حقیقت بتانا ہے تو وہ آئے مردود زمانہ ہمارے سامنے جتنا وہ بیٹھ کر گوفے میں بھوگتا ہے ایک بار وہ آمنہ سامنا کرنے کی کوشش تو کر لے میں بار بار اس چیز کو للکارتا رہا ہوں چیلنج کرتا رہا ہوں پرشاسن سے میں بڑے عدب کے ساتھ کہوں گا یہ بات بولنے کی مجھے ضرورت ہی کیوں آتی اب تک اگر تم اسے ارسٹ کر لیا ہوتے یا اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہوتے اب اس کے بعد عوام الناس کے لیے کیا فیصلہ ہوگا اور کیا میسے جائے گا اکابیرین سے علماء سے مشورہ کر کے کل انشاءاللہ الازیز یا اس کے بعد آپ تک بات پہنچائی جائے گی ہر علاقے کا مسلمان بیدار رہے گا انشاءاللہ الازیز ہم یہ بتائیں گے کہ تم جن کو ایزی کیک سمجھ کر کے بار بار کھاتے رہے نام رسول پر اب ہم اپنے آپ کو کھانے نہیں دیں گے انشاءاللہ ہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات آئے گی پھر تم ہمارے تکڑے کر لو یا جس طرح سے بھی ہمارے ساتھ معاملہ کرو ایک دن نسرتِ الہی تو آنا ہے اللہ رب العزت کا قرر اترنا ہے اور ان سب کو وہ زمین پر انشاءاللہ الازیز بھسم کرے گا ہم تو امید یہ لگائے بیٹھے ہیں اے رب زلجلال وہ دن بھی دکھا جب یہ خاری زدہ کتہ تڑپتا ہوا مر جائے اور بھوکنا بند کریں اس کا انجام بھی ہم یہاں سے دیکھ کر کے جائے میرے عزیزو یہاں پر آخری میں ایک میسیج یہ دیتا جاؤں گا جن لوگوں کو یہ بیچے نہیں ہے بعض میڈیا ریپورٹرز اور دوسرے لوگوں نے مجھے رابطہ کر کے یہ کہا کہ اس سے ہندو مسلم یا کمینل ہرمونی نہ پیدا ہو جائے میں اس کو سپشت کرتا ہوں بار بار میں کہتا ہاں ہندوستان کے دیگر ہندووں سے یا دوسرے پندیتوں سنتوں اور مہنتوں سے میرا کوئی جھگڑا نہیں میں ان سے کوئی واز پرس نہیں کر رہا ہوں میرا جھگڑا اسی سے ہے جو میرے نبی کی شان میں بھوک رہا ہے اور جو اس کے چیلے چپاتے ہیں باقی سارے ہندو باقی سارے دیشواسی دوسرے سنت مہنت اور پندیت جتنے ہیں وہ سب آمن کے ساتھ رہتے ہیں میں جانتا ہوں ان بہت سارے پندیتوں کو جو میرے نبی اکونہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا ریسپیکٹ کرتے ہیں اسلام کی عظمت کے وہ قائل ہیں ہم ان کے ساتھ بحث و مباحثہ بھی نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم جن کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں یا سیکولر ہندو بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا نظر آئے گا اور وہ بھی کہے گا کہ یہ غلط ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے کہ ایک شخص کو اتنی چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ اناب شناب بکے جا رہا ہے ارے ایک ہوتا علمی اختلاف لیکن یہ تو گالی گلوچ پر اتر آیا ہے اور ہم نے کہا گالی دینا ہے ہم جیسوں کو تو ہزار گالیاں دی جا رہی ہیں اس خبیض کو بھی یہ چاہیے تھا کہ تو مجھے نشانہ بنا لے قرآن اسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتھ یہ ہماری جان ہے اور ہم یہاں پر جو بیدگ گئے یا جس طرح سے بھی ہمارے جذبات بے قابو ہو رہے ہیں اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ اس خبیض کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے میں پھر سے آپ تمام دیشواسیوں سے کہتا ہوں میری پرشاسن سے بھی بات چل رہی ہے اور دلی کے پرشاسن سے بھی یہ تعلقات چل رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز ہم دلی جانے کی پوری کوشش کریں گے اور یہاں سے جس طرح سے بھی ہوگا اگلے میسیج میں میں آپ کو اعلان کروں گا وآخر دعوانا عن الحمدللہ